اسلام علیکم ناظرین آج کی افسوس ناک خبر زلہ جہلم کے جیٹی روڈ پر واقع ایک نیجی ہوتل میں سلنڈر پھٹنے سے ہوتل کی امارت زمین بوس ہو گئی جس کے نیچے اطلاعات کے مطابق پچیس سے زائد لوگ دب گئے ریسکیو حکام کے مطابق یہ سانحہ صبح نو بجے کے بعد پیش آیا اور جس میں اطلاعات ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اب تک اطلاعات کے مطابق تین سے چار لوگوں کی لاشیں نکال لے گئی ہیں اور آٹھ سے دس لوگوں کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا اور ان زخمیوں کو ٹی اچکیو ہسپٹل جہلم میں منتقل کر دیا گیا جبکہ دس سے زائد لوگ ابھی بھی ملتے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ حادثہ ہوتل کے کچن میں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہے سلنڈر پھٹنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سلنڈر پھٹتے ہی ایک دم سے پوری بیلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی اللہ پاک تمام متاثرہ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور فوت شدگان کی مغفر فرمائے اور جو لوگ امدادی کاروائیوں میں شامل ہیں ان کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین